اسلام علیکم برحمت اللہ و بارکتہ حکیم اینی فیلی شفیق شوارب حربل بانگر نے آج آپ کو پسلی کی یعنی جو بھونز ہتھی ہے ترس بونز ان کے فیکچر ہونے سے فیکچر ہونے سے جو پرابلم ہوتی ہے ہڈی ٹوٹ جاتے ہیں آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ فیکچر ہو گیا ہے اس فیکچر کی وجہ سے ہڈی کا ٹوٹ کے اور یہ ابری ہوئی ہے یہاں سے ابری ہوئی ہے اس کو ہم نے یہاں جو نشانے یہ دیکھیں یہاں پہ ہڈی ابری ہوئی ہے یہ نشانے یہاں سے دونوں سائنٹرز فیکچر ہیں اس فیکچر کو ہم نے جو اور فیکچر کے پاس جو جنہیں غلط لگو ہے اس جوہر کو ختم کو بہتر مرانے کے لیے اور اس پین کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم آپ کو اس کی سیفٹی کے طریقے اور اس کو مساج کا طریقے بتائیں گے آپ نہیں یہ تھے کہ شولڈر یہاں سے شولڈر سے آگے تک کھچاؤ پار جاتا ہے جس کی وجہ سے کہ اس کو پین بھی زیادہ ہوتی ہے اس پین کو ختم کرنے کے اور اور اس مچھل کے کھچاؤ کے لیے کیونکہ جب ہٹی فیکچر ہوتی ہے تو یہاں سے بیک سے بھی مسئل آگے تک کھچاؤ میں رہتا ہے اس میں مسکوچاؤ کو ختم کرنے کے لیے ہڈی کو آرام سے اور بہترین جھوڑنے کے لیے آپ کو آسانی سے طریقے کر سکتے ہیں جو آپ خود بھی جہار کا آسان سے کام کر سکتے ہیں اس کو ہم آسانی سے چاہ کرنے سب سے پہلے ہم وہاں پہ جہاں پہ ہڈی ہیں وہاں پہ آپ مساج کریں گے پین کلر کوئی بھی ہربل آئل یا ٹوب لے کے以上 کوچھی طرح آپ مساج کریں مساج کرتے ہیں یہ دیکھیں ابری جو ہڈی ہیں اس ہڈیوں کو آپ نے آسا سا جو نا مساج کرتے ہیں آپ آسا سا اپنے اس کو موک کرتے جانا ہے تاکہ وہ اپنی جوہر تک صحیح بیردیں جب وہ اس جوہر پر صحیح بیردیں تو اس سے آپ نے پھر اس کو سیفٹی کے لیے آپ کی سیفٹی پٹی کرنی ہیں یہ جو بھون سوبری ہیں اس کو دوبانے کے لیے آپ کے سب سے پہلے تو کارٹن اس پہ رکھیں گے یہ کہ کارٹن رکھیں گے کارٹن کے ساتھ ساتھ آپ اچھی طرح کور کریں گے اس لیے کور کریں گے کہ کارٹن یہ آپ نے ہرپر آئل لگایا ہے یہ پین کے لیے بھی بیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اس پاتھ آپ نے کوئی گھتا پھٹی اس لیے نہیں رکھیں گے پھٹی سے پین ہوگی اٹھتا رکھنے کے بعد آپ نے کریے بینڈی شیئی جنم پنٹی کے ساتھ اس کو کور کریں گے اور سیفٹی کریں گے یہ آپ نے جب پھٹی ہو جائے تو آپ نے اس کو سیف رکھتا ہے کچھ دنوں کے لیے یہ دکھیں اور یہاں پہ آپ نے جہاں پہ بھون سوبری ہیں وہاں پہ سیفٹی جو ہم نے گھتے رکھیں آج سے تو پہ جو بھی مل جائیں وہ بہتر ہے اگر آپ کے پاس کوئی پھٹی یا سکیل اٹھا وغیرہ ہے اس میں کارٹن اچھی طرح کور کر کے آپ اس کو نہ اسمال کر سکتے ہیں اس لیے یہ دکھیں پیک سے بھی آپ کور کرتے جائیں گے اور فرن پہ بھی کور کرتے جائیں گے یہ دکھیں صاف اور پہ یہ ہمارا جو کمپلیٹ ہو پہ جو ہماری فرن پھون سے وہ اس کی گریپ ہو چکی ہیں اور پٹی ہوگی سیفٹی کے لیے انشاءاللہ یہاں سے جو اس کا بھون فیکچر ہے اس کو وہ بہتر ہوگی بہتر کے بعد آپ نے اس کو کری بینڈی کے بارنے کے یہ آپ کی کری بینڈی اتر نہ جائے تو آپ نے سیفٹی پینوں کے ساتھ اس کو کور کرنا ہے تاکہ یہ آپ کا سٹک رہے جتنی اچھی طرح سٹک رہے گی اتنے پہ آپ کی جو بھون سے جلدی کور ہونے کے بعد ہو جائے گی اور آپ نے جب آپ پٹی ہو جائے پٹی کے بعد آپ نے بہترین استعمال یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو نین کا ہیر دینی نمک کو گرم کرنا ہے گرم کو کر کے آپ نے ہیر دینی اس کے ساتھ حکیم انجریف کو جاتا تھے آنے نوے ویڈیو لائک اور سکرائب کریں اللہ موسیقی